آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشت قوہ کی بنیاد رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اوپر جو منارے بنوائے ہیں اس میں ہول بھی بنوائے تھے اس ہول کے نیچے نا یہ ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سی مسجد مسجد قوہ کی بنیاد رکھی تھی یہ ہم الحمدللہ ابھی ہم آگئے جی جنت کے قوہ میں پانی پینے کے لیے یہ ہم پر آگئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باق کے اندر ہے نا کچھ اس طرح کے زیافت کرتے ہیں یہاں پر جب آ جاتے ہیں گہوہ پیش کیا جاتا ہے مدینہ مناہ کا بہت ہی فیمس گہوہ اس کے ساتھ یہاں پر ہے جی خجور امر ہے اور رتانہ ہے مختلف قسم کے خجور آپ کو پیش کیا جاتا ہے آج کی ویڈیو ہے انشاءاللہ میں آپ دوستوں کو لے کے جی چار مختلف جگوں کی زیارت کرانا ہے جنت کا پانی پینے کے لیے بھی جانا ہے اور اس کے بعد کافی دوست پوچھ رہے تھے مطم مہران کے کھانے کے مطالق پوچھ رہے تھے تو آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ مطم مہران بھی ویزٹ کریں گے اس کے کھانے کا ٹیسٹ کیسے ہے اور ایٹ کیا ہے بہت سارا کچھ آپ دوستوں کو دیکھا دیں گے سو چلے جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں ہوں عزیزان مدینہ مناہ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی الحمدللہ ابھی ہم آگے جی مزرعہ علیہ کے اندر اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس مبارک باغ کی زیارت نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے اندر یہاں پر کھجور رکھ ہوئے ہیں یہاں پر بھی رکھ ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتا ہے حلوہ بھی ہے ان کو حلوہ بولتا ہے یہ جو کھجور ہے نا باقی یہ مختلف قسم کے کھجوریں یہاں پر ہیں آجوہ بھی یہاں پر رکھ ہوئے ہیں تو بہت خوبصورت منظریں ظاہرین آرہے ہیں زیارت کرنے کے لئے اور اس باغ کے اندر بہت خوبصورت ماحول بنا ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے اندر اتنا زبردست ماحول ہیں نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بیڑنے کی بھی جگہ بھی ہیں چائے بھی بن رہی ہے یہاں پر کھجور بھی فروحت ہو رہی ہے من الصدقات النبویہ من مال مخيريق النظری كان بیطرح على غزوه تحت وقابلوها اليہود قاله ورائح قال رائح مع محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عليه قالوا طيب اليوم سبت قال لا سبت لكم فان قتلت ومت فمالي لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم واستشهد مخيريق رضی اللہ عنه وآل المال الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عليه مال مخيريق سبع بساتین في منطقة العالیہ برقہ ومیتر والحسن والصافیہ ومشربت مبرحیم والعواف والدلال اللہ انتم فيها اخذها الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عليه وحداها ما بين المہاجرین والانصاب وبقیت مشربت مبرحیم اللہ بیت ماری القبطی رضی اللہ عنہ نام کے باقے اندر ہے نا ایک کچھ اس طرح کے زیافت کرتے ہیں یہاں پر جب آ جاتے ہیں گاہوہ پیش کیا جاتا ہے مدینہ مرنہ کا بہت ہی فیمس گاہوہ اس کے ساتھ یہاں پر ہے جی کھجور عمر ہے اور روتانہ ہے مختلف قسم کے کھجور آپ کو پیش کیا جاتا ہے یعنی اچھی طرقے سے آپ کا زیافت کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہاں پر گاہوہ خانہ بھی ہے ما شاء اللہ کیا بات ہے جی بھئی یہ روتانہ کھجور ہے فریش بالکل تازہ ہے رام باز بھئی کیسے رہا ہے اور یہ روتانہ ہے جی روتانہ کا سزین ابھی ختم ہوا ہے وجہ سے ان کے پاس جو پرانا پڑا ہوا تھا یہ ان کو فریز کر کے رکھ دیتے ہیں کلاجے میں دیکھو اندر سے بلکل کچھا ہے لیکن بلکل میٹھا کا جو رہا ہے الحمدللہ ہم آگئے جی جنت کے کوئے میں پانی پینے کے لئے یہاں پہ آگئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت خرمایا آج جنت کی کوئے میں سے ایک کوئے میں میں نے رات گزاری سوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف آئیت ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت محول ہے آئرین کی کافی تحضات موجود ہیں یہاں پر اور انشاءاللہ ہم بھی پی لیں گے جنت کے کوئے میں جا کے پانی اور اس کا میں نے بہت تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنا کے پہلے شیئر کیا ہوں وہ آپ یوٹیوب چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر فی میل پانی پی رہے ہیں اور یہاں پر میل پانی پی رہے ہیں زیارہ بیرہ غرش من دو بجے زور اور نو بجے رات نو بجے تک ہے یعنی دو بجے سے لے کے رات نو بجے تک آپ یہاں پر آ کے پانی پی سکتے ہیں جنت کا پانی تو یہاں پر ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا رش کافی زیادہ ہے اللہ حمدت کے کوئے کا پانی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو نوش فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب فرمائے آمین جی اس وقت آپ کا منظر ہے یہ ہم پر آگئے ہیں حضرت سلمان فرسی کے باغ کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت نائٹ بھی ہوئے یہ ہم پر اور سلمان فرسی کے باغ کے اندر کا جو کھجوریں فرش وش تازہ طرح کھجور وہ بھی ہم پر موجود ہے اور یہ ہم پر جو چپودریں بننے ہوئے ہیں اس باغ کو سراب کرنے کے لئے یہ کافی خوبصورت منظر ہے اور اس کے اندر بتخ بھی ہے اور یہ کھجور ابھی تقریبا جو کھجوریں بلکل فینش ہو گیا درختوں پر کوئی بھی کھجور نظر نہیں آ رہے ہیں ان کو اگر آپ تفصیل سے ویڈیو دیکھنے چاہتے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویزٹ کر کے میں لنک یہاں پر شیئر کروں گا وہ آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں ہمارے دعا ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو مقدس مقامات کی زیارت نصیب ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں شارٹ شارٹ کافی مبارک جگہوں کی آپ دوستوں کو زیارت کرا رہا ہوں ٹھیک ہے جی الحمدللہ ابھی ہم آگئے جی مشتقوبہ اسلام کی پہلی مسجد اور یہاں پر ظاہرین محرک کے نماز پڑھ کے باہر آ رہے ہیں ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائیں اور یہاں پر بہت ہی خوبصورت ویو ہے اس وقت مشتقوبہ کی ظاہرین کی بہت زیادہ تعداد یہاں پر موجود ہے اور جو شخص اپنے گھر سے بہت زیادہ کر نکلے یہاں پر تشریف لائے دو رکعت نمپل نماز پڑھے اس کو ایک عمرے کے برابر کا ثواب ملتا ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت ویو ہے اس وقت مشتقوبہ کی اور ظاہرین کی بہت زیادہ تعداد اس وقت یہاں پر موجود ہے آتے گئے ہیں ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشتقوبہ کی بنیاد رکھینا تو مشتقوبہ کی بنیاد اس چیل کے پر رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو منارے بنوئے ہیں اس پر ہول بھی بنوئے ہیں اس ہول کے نیچے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی سی مسجد مسجد قوبہ کی بنیاد رکھی تھی یہاں پر ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مشتقوبہ کی زیارت نصیب فرمائے آمین ابھی ہم آگئے جی مطم مہران میں کافی دوست پوچھ رہے تھے وہ یہ والد بلد ان کے ساتھ ہے آخر میڈیو کے آخر میں اس کا لکیشن بھی میں بتا دوں گا آپ دوستوں کو یہ مطم مہران ہے پاکستان کے بہت ہی فیمس فوٹ یہاں سے ملتے ہیں اور ایڈ بھی کافی مناسب ہوتا ہے ان کا مطم مہران والوں کا یہ ان کا سیٹنگ ایریا ہے چھوٹے چھوٹے کیبن مانے ہوئے بیٹھنے کے لئے اور کافی صاف صدرہ ماحول ہے یہ ان کا مینیو ہے بھائی یہ آپ عام سے زم کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ جی آگیا ہمارا اڈر یہ سبزی ہے یہاں پر صلاح ہے چکنی ہے اور یہ لیک پیس ان کا لیک پیس ہے بہت زبردست ہوتا ہے اور ساتھ میں یہاں پر دال ہے اور یہ بہرانی بھی آگیا یہ ان کا نان بھی کافی زبردست ہوتا ہے چکنی بھی دال آپ کیا لے لیں گے کافی دن ہون کے بعد دل ماش کھا لیں بھائی آپ نے کھنڈا پینڈا ہے بہت زبردست بہت زبردست دال کا ٹیسٹی بہت زبردست ہے یہ آگیا جی ان کا لیک پیس ان کا جو لیک پیس ہوتا ہے بہت زبردست لیک پیس بھی زبردست ہے سپائسی ہے ماشاءاللہ اور چکنی کے ساتھ ہے نا ملک اور دو بھلا کرتے ہیں بہت ہی عالی ہے بھائی بہت زبردست ہے بہت زبردست ہے بہت زبردست ہے